موسیقی 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 کے انحالات میں دو سکے گا صدر صاحب آپ کو خود پتہ ہے کہ سیاسی جماعتیں چاہے اچکزئی صاحبوں پی ٹی آئی کے سیاسی معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اچکزئی صاحب کے ساتھ گفتگو ہو پی ٹی آئی ہے آپ ہیں کچھ اور شخصیات ہیں منگل صاحب ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اتحاد بننے میں کچھ ٹائم لگتا ہے مسائل اپنی جگہ ہیں اتحاد کے حوالے سے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں آپوزیشن میں ہو وہ کہیں سیم پیج پہ نظر نہیں آ رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھو میں سیاسی کی بات نہیں کرنا میں پاکستان کا سوچ ہے آپ سے میں نے یہ بات کیا اگر پاکستان تو بیٹری کی طرف لے جانا ہے تو پھر سیاسی چوتھوڑا سا جو ہے کمپرومائز اس میں کرنا ہوگا اور اپنے دروازے کھولنے ہوں گے کی خاطر ایسی پورسس کے ساتھ بھی بات کرنے جو کہ آپ اس وقت ایسی چوتھوڑا سا جن کے ساتھ محکم لانے اور میں نے سمجھتا کہ اگر آپ کوشش کریں گے تو دوسری طرف سے کوئی نیگٹیب جواب آئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ پوزیٹیوٹی ہونے چاہیے سوچ میں بھی اور اپنی کوشش میں بھی اور انشاءاللہ دلہ پاکستان اس سے بیٹر پوزیشن میں آنے کے چاند سے بیٹر ہو جائیں گے سادہ صاحب آپ کیا اس حق میں ہیں بات ڈسکس ہو رہی ہے ہر جگہ اس بات کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے کہ قاضی فائد عیسی صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے توسی دی جائے جی ڈی اے کا کیا پوائنٹ آف یو اس کے حوالے سے کیا اس کے حوالے سے آپ قاضی فائد عیسی صاحب کے توسی کے بارے میں ایکسٹینشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو نظام بنایا گیا تھا اوریجنل کانسٹینشن میں اسی پر چلنا چاہیے اور اگر خاص طور پر کسی ایک شخص کے لیے کانسٹینشن میں آپ تبدیلیں رہیں گے یا کوئی ایسے فیرسے کریں گے جو کہ اس کے نام سے ہٹ کر ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بہت زیادہ عقل مندی ہے یا پاکستان کو اس سے پاہدہ ملے گا کیونکہ ایک شخص کے لیے آج کریں گے تو دوسرے شخص کے لیے پھر چل آپ کو کرنا پڑے گا اس کے شخص کے لیے پھر اس کو برس کرنا پڑے گا اس کے جو ہے آپ کو کانسٹینشن میں ایک ملاج بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں کانسٹینشن میں ہیں وہ اس کو جو ہے اسے پاکنے آپ کو پابند کرنا چاہیے اس پر چلنا چاہیے سردہ صاحب جس طرح پی ٹی آئی کا موقف ہے آپ کو پتا ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف اور ان سے بات کرنے کے لیے تیاریں سیاسی جماعتیں آپس میں بات کرتی ہیں ایک دوسرے کو انگیج کرتی ہیں لیکن وہ کہیں کہ ہم بات کریں گے تو ان کے ساتھ بات کریں گے کیا آپ کو لے رہا ہے کہ ان کا یہ موقف آئینی ہے جمہوری ہے فوج سے ہی بات کی جائے لیکن آئینی جمہوریت کی بات تو بڑی کوئیسنبل ہو گئی ہے اس ملک میں کیا کیا زائینی ہے کہ حکومت زائینی ہے نہیں ہے اب ہمیں تو پریکٹیکل پوینٹ آفیو سے دیکھنا چاہیے کہ کون ہے جو کہ جس کے پاس پاور ہے جس سے بات چیز ہوگی جو کوئی فرق پڑے گا اور جو جس سے بات آپ کو کرنی ہے وہ کسی پاڑ کے تو بیٹھے نہیں ہیں گمنام کہیں چھکے جمل میں وہ تو قبضے میں آپ کی اپنے ہی ہیں میرا سمجھتا ہوں کہ چینل کلنا چاہیے ٹیریکلی بات کرنا چاہیے اور اس سے انشاءاللہ آپ کو اترائی کرنے اگر پیدا نہیں ہوتا پھر آپ کو اختیار کو آتی جو پاس ہے پھر جو مزدی آپ کریں بڑی مہربانی سردار رحیم صاحب سینئر رہنماز سینئر سیاستدان جی ڈی اے کے فانکشنل لی کے ان کا پوائنٹ اپ ان جو پوائنٹ اپ اتا آنجے سامر ناظرین بریک جو ٹائم تھے بریک ہاں پوتھا مجھے جوائن کیا ہے سینئر رہنماز سینئر سیاستدان ایم اے نے رہی چکی ہیں مرکزی قیادت ہیں پی ٹی آئی کی ان سے پہلے وہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں پورے سندھ کی آج بھی سینئر رہنماز سینئر سیاستدان ہے پی ٹی آئی کی تحریک انصاف ان سے نظریاتی تعلق ہے نصرد وحی صاحبہ میرے ساتھ ہیں میں آپ کو بلکم کرتا ہوں اپنے شو میں جی بہت شکریہ اب گورنمنٹ کی طرف سے نصرد صاحبہ آپ کو پتا ہے کہ بار بار مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہ ڈائلاؤگ ہونے چاہیے پی ٹی آئی سے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ دچکزی صاحب سے بات ہو رعوف حسن صاحب نے کہا ہے کہ ہم بات کریں گے تو اسٹبلشمنٹ سے بات کریں گے اور اسٹبلشمنٹی اس تناؤ کو کم کر سکتے ہیں کیا کہیں گے سوارس بہت شکریہ بہت شکریہ اب گورنمنٹی دیکھیں بات بلکل صحیح ہے اس حساب سے کہ کوئی بھی بات کی شاہ سطانوں سے کوئی کیسے کر سکتا ہے آپ کو بتائیے یہ جو ہیں سارے کے سارے فارم فورٹی سیون کیا ہے حکومت کیا ہے لیکن اصل میں عوام نے ان کو منڈرٹ دیا ہے ڈائی کوئی اور اس طرح چیز ہے وہ تو کوئی اور سال چلی گی جس کی وجہ سے ان سب کو فارم فورٹی سیون تک پہنچا آیا گیا اور ان کو سمجھے میں لے کے اب ان کو بات کرنے کا مطلب یہی ہے جو خاندر آپ کہتے ہیں جیسے موسم کا حال پوچھتا کہ آپ شاہباز شریف سے موسم کا حال پوچھتا تو یہ یہ والی چیز بہت زیادہ سیریس ہے کہ وہ کچھ سے جا کے بات کریں اور کیا بات کریں بات تو ان سے ہی ہوگی نا جو اس موز کو چلا رہے ہیں اور جو ملک کے سارت احسے کر رہے ہیں ان سے ہی بات چک کرنی چاہیے اب دیکھیں جو بائی سگت کا جلسہ ملتبی ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے خاندر آپ سب سے بات لوگ گئے رات کو اور جاتے ان سے ریکسٹ کی کہ دیکھیں جماعت اسلامی اور دوسری اسلامی جماعتوں کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس وقت شہر میں ڈی چاک موجود ہیں اور اگر آپ کو بھی جلسہ ہو جاتا ہے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ کلیشت ہو جائیں اور جو ملک کے لئے اور سہل کے بھی برا ہو خاندر آپ تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ میں اپنے بل کا برا چاہتا ہوں یا اس طرح اسی اٹھائیس سال سے کبھی بھی انہوں نے یہ نکاح کیسی کو کہ آپ لوگ جائیں اور کوئی توڑ پڑ کریں کچھ اور کریں کوارنگ مانگے انہوں نے کہ ٹھیک ہے آپ آزم سواتھی کو بھیجیں میرے پاس صبح ساتھ بجا آزم سواتھی پہنچ جاتے ہیں جو کہ اس طرح سا ہوتا نہیں ہے کہ صبح اسی صبح صبح پہ پہ پہنچا ہے تو وہ اس سے جا کے بات کی چیتے ہیں اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے پوست پہنچ کر دیں آجے ان سے ڈیٹ لے لیتے ہیں کہ آٹھ سپٹمبر کی ڈیٹ کنپرم ہے اور ہم اس طرح آپ کو کرنے دیں گے اب اجازت تو دے دی انہوں نے اور آپ کو سوال سے تھوڑا سا ڈیوٹ ہو رہی ہے میں لیکن میں سوالی یہ سا پورا پورا اسلام آج کنٹینر سے بھرہوا ہے پنجاب کا شہر بھرہوا ہے لوگ پہلے سے ٹریبل کر کے کیپی جا چکے ہیں اور پھر وہاں سے وہ آئیں گے کیپی جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیف کر لیں کیونکہ ان کا تو یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کنٹینر لگا رہا ہے یہ جو سار کے لیتے ہیں پھر بہت ماتھتے ہیں بہت براہ شہر کرتے ہیں چھوٹے کے بچے 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 بیٹس سال اکتے ساز کے ان کو اس طرح مار بان کے اگر کسی کمر توڑ دیں کسی کنگیں توڑ دیں تو مجھے بتائیں وہ تو ساری امر کیلئے فاہز لے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو اس کی سمتہ کوئی وہ نہیں ہے ان کو بس ٹھیک ہے ہمارے خلا کوئی مظاہرہ ہمیں کوئی برا نہ کہے تو کیسے آپ کو برا نہ کہیں بھئی آپ اپنی اس سے ووٹ سے نہیں آئے ہیں آپ جھوٹ سے آئے ہیں آپ پریس سے آئے ہیں آپ زہارے دے لوگ ہیں پام 47 کی پیداوار ہیں آپ جو ابھی بھی جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ سارے غلط ہو رہے ہیں ملک کی اکانومی تباہ سے تباہ ہونے جا رہی ہے کوئی ملک چاہے اسلامی دوست ہو چاہیتا ہے نہ ہو چاہے کوئی اور ہو آپ کو پیسے نہیں دے رہا کیونکہ ان کو آپ کے اوپر اعتبار نہیں رہا کیونکہ آپ کو پیسے ملتے ہیں آپ پوراں باہر ٹرانسپر کر دیتے ہیں عوام کی حالت وہیں کہ وہیں اس سے بھی بری اور تتنی چاکچہ تو خان صاحب جو بات کرتے ہیں کہ ہم سبلسمنٹ سے بات کریں گے تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو میٹرسٹ ہیں جو پیسے لیتے ہیں جو اس ملک کو ایک حساب سے چلا رہے ہیں تو انتے ہی بات چیز کی جائے گی ان سے کیا پیسا جائے گا آج گرمی کے سب بھی ہے نسل صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بڑے متضاق بیانات ہیں آپ کو پتا ہے گروپنگز بھی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ کہہ رہی ہیں آپ کو بتا ہے علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئے بہار آزاد نہ ہو ان سے کیوں پوچھا جاتا ہے بہار چیئرمن ہے ان سے پوچھا جائے جس طرح آپ کریں کہ جلسہ ہوگا دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ جلسہ بھی ملتوی ہوگا آپ جلسہ نہیں کر پائیں گے کیا کہیں گے دیکھیں علیمہ بازی کے بارے میں میں سب یہ بات کروں گی کہ وہ صغی دہن ہیں ہم سب کی صغی دہن ہیں ہم لوگ کو ہمارے پتکون کا رشتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم جس طرح اللہ کی دردہ میں دعا کرتے ہیں اور جس طرح روتے ہیں کہ اللہ پاکستانیہ کرے ان کے لئے اور ان کو خیرے سے باہر لے آئے آزاد کروا دیں تو مجھے سوچے اس بہن کے پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ جا کے ملتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ گٹر میں رہ رہے ہیں جہاں پہ گٹر کا کسن کھول گیا جاتا ہے اس میں لپنی زیادہ ہوتی مکیاں اور کیڑے اس کمرے میں ہوتے ہیں ایک بھائی ٹین کے اس میں وہ رہ رہے ہیں جہاں پنکھا بان کر دیا جاتا ہے تو تندور بن جاتا ہے وہ کمرہ اور اس سے بعد وہ بھائی جو شہزادوں کی طرح زندگی گزارتا رہے ساری عمر وہ آج کس کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں جہاں رہا ان کا دل تو دکھے گا لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہے میں اپنی ریڈرشپ کو بلکل کچھ نہیں کہوں گی جو باہر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی بہت نامسائد حالات میں کام کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ عمر ایوب کو کتنا مارا تھا ان لوگوں نے کیا ان کی کمر یاد ہو گیتے جیسے کچھ نے پینٹ کیا ہے یاد ان سواتھی کے ساتھ کیا ہوا یہ باکٹیوں کے ساتھ کیا ہوا کس کس طرح ان لوگوں کو مارا کہ جوان پوٹی پائیس پوٹی کی یہ اس کے بندے اندر گئے اور واپس نکل کے آئے تو ایسے لکھا ہے جسے پچاسی اور اسی سال کے ہو رہے ہیں تو اس قسم کے حالات میں جو اس وقت جو لوگ سر پر رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اتنی ہمت کر کے باہر نکلتے ہیں بات کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے وہ صحیح ہے کہ جو کچھ عوام چاہتی ہے ایک مشن کو آگے پہنچانے کی کوشش میں لگے میں علیمہ باجی اس کے ساتھ میں بلکہ ہنڈر پرسنٹ اگری اس اس میں کرتی ہوں کہ وہ بہت گریب ہیں بہت دکھی ہیں اپنے بھائی کے لئے دیفنیٹلی اپنے بھائی کے لئے تو یہ لوگ زائرہ بنکوں میں چاہت ہوں گے تو ہم فرٹ سیون کے لوگ ہیں جو مدلی کر لیں سرم نسلی صاحب آپ کو خود پتائے کہ میں نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں چانسلر کا آکسو جنیسٹری کا آپ کو تو وہاں کی اخوار نے لکھا ہے بڑا اہم اخوار اس دنیا کا دگوجین انہوں نے لکھا ہے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کو کیسے ہم بنا سکتے ہیں جو جیل میں ایک جنہوں نے اسامہ بن لادن کوئی شہید قرار دیا جو خواتین کے لباس سے انہوں جے جو ریمارکس پاس کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کیا کہیں گی اس حوالے سے دیکھیں آپ نے مسلمان پرشتی کی بات نہیں دی یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو مسلمان ملک کا ایک سربرا جس کو عوام کو اس بات کی پر پخر ہونا چاہیے کہ ان کے لیڈر نے کوئی اس طرح کی بات چکتے ہیں گائیڈین نے لکھا گائیڈین کو ان لوگوں نے سانچائیں وہ ساری انفرمیشن اب اگر وہ انسان یہ کرتا ہے یا کہتا ہے کہ خواتین کو لباس ایسا پہرنا چاہیے جسے مر ووک نہ ہوں اس میں کیا برا ہے اسلام نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی وہ تو وہ خواتین جن کے بال تک چکھی انہیں نہیں دیکھے دھوپ تک نہیں دیکھے ان کے بال تو اس قسم کی باتیں کرنا صرف اس روش میں کہ ہم خان سب کے خلاص ہے اس لیے ہم ساری باتیں کر لیں گے تالیمان کو تالیمان کے ساتھ تھے اور تالیمان سے انہوں نے ملقاتیں کی تو بھائی امریکہ نے بھی ان کے ساتھ ملقاتیں کی تالیمان کے ساتھ جا کے جب بات کی شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ ان کو ان کے ساتھ بات چیت ہو سب کچھ ہو پھر اس کے بعد جس طرح ان کو انسانوں کی طرح لیا گیا تو انہوں نے انسانوں کی طرح بھی کرنا شروع کیا گیا آپ یہ دیکھیں ساتھ تین سال میں اس ملق پہ نہ کوئی دھماکہ ہوا نہ کوئی چوار ہوا نہ وہ ایک ساتھ جردہ ہے نہ کوئی اس کا اچھ کی ہوئی تو یہ تین ہی ہے تالیبان بھی انسان ہیں تالیبان بھی لوگ ہیں اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ صرف اس طرح کی حرکتیں کر کے بام سما کر کے اور یہ کچھ کر کے سب کچھ پچھلے سدی میں ہرایا پھر جب روس آیا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے امریکہ آیا 20 سال لڑتا رہا اور آخر کار بھاگ گئے یہاں سے تو آپ کچھ مولی ہیں جو ان کا مقابلہ کریں گے وہ پہاڑوں کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے باشیر کریں ان کو اپنے خلاف مجھ کریں سب سے اپنے خلاف مجھ کریں انڈیا پہلے ہی آپ کے خلاف ہے تو اس کے پاس رہ جاتے ہیں نصر بیش آپ کو بتا ایک ریاست کی پولیسی ہوتی ہے اور ریاست کے خلاف اگر کوئی ہتھیار ہوتا ہے تو اس کو غدار کہا جاتا ہے اور جس طرح ابھی کے پی کیا ہے یہ درشت گرد ہو سکتے آپ کو پتا ہے ٹی ٹی پی ایک درشت گرد جماعت ہے اور جس طرح انہوں نے کیا ہے یہ ریاست کہہ رہی ہے ریاست کا موقف ہے ہم ریاست کے ساتھ ہیں آپ کو پتا ہے ریاست اگر کوئی فیصلہ کرے گی میرے اوپر تو یہ بائنڈ گے میں تو ریاست کے ساتھ وفادار ہوں اس ملک کے ساتھ وفادار ہوں وہ جس طرح دھواکے کر رہے ہیں سب کچھ کر ریاست کیا اس کے اوپر چھپ ہو کر درشت گردوں سے بات کی جاتی ہے جی میرے لیکن ان کے کوئی تو ہوں یہ کہیں ملک سے آ رہے اور آ کے اس طرح پاکستان کو نقصان پہنچ آ رہے ہیں تو ان سے بات کی جا سکتی ہے نا یہاں پہ ہمت کریں یا کوئی اور جو ان کو ریزنی بل یا سوٹی بل نظر آتا ہے ان سے بات چیز کریں اور اس چیز کو ختم ہونا چاہیے نسو صاحبہ آپ کے لیڈر نے اسیمبلی کے اندر کہا اسمہ بن لادن شہید ہے دنیا کہہ درشت گرد آپ کیا کہتی درشت شہید ہے آپ کیا کہیں گی بانی پی ٹی آئی نے شہید یہ وہ لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے اسامہ بن لادن سے بین چاہ پیسہ لیا اس قدر پیسہ ان لوگوں نے لیا ہے اس حدی سے کہ میں اور آپ شاید وہ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے اب اس مر جاتا ہے تو شہید کہو یا مرا بات تو ایک پچھا پڑتا ہے ہمارے شہید کہنے سے علم ہمارے دہشت کہنے سے جہنم میں نہیں ڈال دے گا دیکھیں اس نے لوگ کو مار رہے ہیں وہ قاتل ہے اگر خان صاحب نے ہم لوگ نوامل مسلمانوں کو جو اس طرح مانی انسر رضائع صاحب پی ٹی اگر رہنماء ان کا پوائنٹ افیو آپ کے سامنے سرزاد نزاکت صاحب میرے ذات ہیں بڑے ووکل ہیں کھل کے بات کرتے ہیں سرزاد صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں آواز آرہی ہے سرزاد صاحب جی بالکل آرہ رہی بہت سرزاد صاحب آپ کو پتا ہے دو چیزیں ڈسکشنز میں ہیں ایک تو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں آپ کو پتا ہے پی ایم ایل این کے اندر بھی موقف کلیر ہے کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیئیں گورنمنٹ لیبل پر کچھ کہہ رہے ہیں خواج آسف کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں ماحول سازگار نہیں ہے کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں میر صاحب جس وقت جو اس وقت پاکستان کی سیچویشن ہے آپ کے سامنے ہے ایکانومی کی جو سیچویشن ہے خاص کر کے ایک ایکانومی کا ڈیزاوسٹر ہے اس وقت ملک کے اندر ضرورت ہی سمر کی ہے پاکستان پاٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب چیئرمن پاکستان پاکستان پاٹی بلاول بٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ یہ کہ جو نو میئی کے کلپریٹس ہیں جو مجرم ہیں جو جن کے اوپر الزامات ثابت ہو جائیں گے یا ہو چکے ہوں گے ان کو چھوڑ کے باقی جو پولٹیکل فیس ہے چاہے پی ٹی آئی کا پولٹیکل پارٹی کا فیس ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے میں کوئی عرش نہیں ہے میر صاحب اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوہزار آٹھ میں محترمہ بنظیر بٹو شہید کی شہادت کے بعد پاکستان کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ بنی تو اس سکر آفیف علی زرداری صاحب نے بڑا انیشیٹیو لیا اور محترمہ بنظیر بٹو شہید کی جو ریکنفیلیشن کی پالیسی تھی اس کو آگے لے کے چلے اور اس کا بڑا فائدہ ہوا ملک کو پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کے چلے حالیٰ کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی ساتھ رکھا جن کی ماضی میں ہم شکلیں نہیں دیکھ میں چاہ رہے تھی کیونکہ ملک کا لارج انٹریس تھا ضرورت اس عمر کی ہے کہ چاہے ہمارا کوئی بھی ادارہ ہو ملٹ اسٹیبلشمنٹ ہو سیبل بیرکریسی ہو پارلیمنٹ ہو سب کو ملک اس ملک کو آگے لے کے چلنا کے لیے جو بھی پولیٹیکل فیس ہے جو دیشت گردی اور انتہا پسندی کے اندر جو آرمی انسٹالیشن کے اوپر جنہوں نے عملے کی ان کو چھوڑ کے باقی سب کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے ایک چیز آپ کو بتائے دوسری طرف موقف یہ ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے ہم اسٹبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے پی ٹی آئی بزد ہے اس کے اوپر کہ وہ ہم سے بات کریں اور معاملات کو بہتر ہو سکتے ہیں یہ تو جمہوری آئینی اور قانونی آپ کو پتا ہے یہ چیز تو نہیں ہے آپ کسی ادارے سے بات کریں آپ پولیٹیکل فورسز سے بات مذاکرات ہوتے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں میر صاحب ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ بی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ بات سامنے کی ضرورت ہے کہ اب نہ دوہزار اٹھارہ ملے گا نہ جنرل فیض امید ملے گا ان کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو اقتدار میں دیکھ آئے گا اس کو اسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہے جو جو پولٹیکلی وہ ایک نیوٹرل ہو چکے اور انہوں نے اے پولٹیکل ہوکے انہوں نے سارے معاملات چلائیں اور اس وقت جو پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری ملٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اے پولٹیکل ہوکے اپنا ایک ڈومین کے اندر اپنا رول دائن فرمنٹ اجنسیز نے جس طرح اپنا کندہ فرام کیا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جس طرح فیسیلیٹیٹ کر کے ایک ایسے شخص کو اقتدار میں لے کے آئے جس کی کانسلر بننے کی کیپسٹری نہیں تھی اس کو ملک کا پرائی منسٹری بنا دیا تو پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنا تو ایک ایک چیز تو یہ ہے دوسری بات یہ کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے دوست ہمارے کیا کہتے ہیں یا ان کی پولیٹیکل لیڈیشپ کیا کہتی ہے ہمارا ایک نیو پائنٹ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا دے ون سے آسیف علی زرگاری صاحب ہوں بلاول بٹو زرگاری صاحب ہوں یا مطرمہ فریال طالبو صاحبہ یا جو بھی ہماری سیکنڈ لیڈیشپ تھرڈ لیڈیشپ ہے اس کا ویڈن یہ ہے اس کا ویڈن یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسی سے مل کے بات کرنی چاہیے اور ملک کے لارڈر انٹریسٹ میں بات کرنی چاہیے اور خاص کر کے جو ہمارے برنی انشوز ہیں جیسے ایکانومی کا کرائسز ہے انرجی کرائسز ہے اور ملک کے اندر بے روزگاری بارشوں کی تباہی کی وجہ سے جو ملک کے اندر تباہی ہوئی ہے بارشوں کی وجہ سے اس کے اوپر تمام لوگوں سے بات ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے لوگ کیا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں وہ ساکی بن نصار کی طرح جوڈیشری چاہتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ان کو کبھی خواب میں بھی اس طرح کی جوڈیشری اور اس طرح کی جو اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں ملے گی جو جس طرح جنرل باہجا صاحب نے اور جنرل فیض عمید صاحب نے جو کھل کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جب ہمیں نمبر پورے کرنے ہوتے تھے تو ہمارے ہم نے فیض عمید کو کہتے تھے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر نمبر پورے کرتا تھا اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس سارے سرکمسٹانسز کو دیکھ کے پی ٹی آئی کو دیفینٹلی پولٹیکل فورسز سے بات کرنی ہوگی اور پولٹیکل فورسز ہی مل بیٹھ کے اس ملک کے جو کرائیسز ہیں ان کا حال نکال سکتی ہے بڑی مہربانی سردار نزاکر صاحب باکستان بیبلس پارٹی کا پوائنٹ آف یو آپ کے سامنے ہے کہ پولٹیکل فورسز آپس میں بات کریں اور پولٹیکل فورسز کوئی بات کرنی جائے پارلیمنٹ ایک بڑا فورم ہے جمہوری دور ہے کنٹینیو جمہوری دور ہے باکستان بیبلس پارٹی کی ایک بڑی قربانی ہے سسٹم کے لیے جمہوریت کے لیے سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھتی ہیں سیاسی جماعتیں اداروں سے ڈائلاغ نہیں کرتے ناظرین انساکر دیو جات اللہ حافظ